میرے کریم نبی دنال پیار کرنا لے درد دل رکھا نالے سنو زرہ میرے کریمہ کنل پیار کرنا لے حضور اللہ نبی علیہ السلام و سلام و سلام مبارک تبان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ مسجد نبی شریف دی اندر نماز پڑھا رہے تنماز پڑھا ہاں دیا رہے نا حضرت ابوبکر صدیق نیک دن زہر دی نماز پڑھائی ہے حضرت مولا علی شہر خدا تاجدار حلقہ حضرت بلال حرشی حضرت سلمان فارسی آپ نے پچھے نماز پڑھئی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جنہوں نماز پڑھائی ہے تنماز پڑھا ہوں کہ جنہوں سلام پھیری آئے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مسلحہ اٹھا لیا ہے تن مسلحہ اٹھا گئے حضرت جنابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کیوں کھانی چوانسوانی لڑی لگ گئی ہے روئی جا رہے نے حضرت بلال حرشی حضرت جنابی ابوبکر صدیق نے قریب آگے سلمان فارسی حضرت ابوبکر صدیق نے قریب آگے جنابی مولا علیہ حضرت ابوبکر صدیق نے قریب آگے حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھا حضرت ابوبکر صدیق نے قریب آگے جنابی ابوبکر صدیق نے قریب آگے حضرت ابوبکر صدیق نے قریب آگے حета ابوبکر صدیق نہیں قریب آگے ہضرت ابوبکر صدیق نے سلکر نماز پڑھا حضرت ابوبکر صدیق نے قریب آگے اور رہنے حضرت ابوبکر صدیق نے قریب آ hacked چلے گے ملک شامل جڑا رستا یا اندائے حضرت ابو بکر صدیق اس رستے تجا گے دو زندوں میں بیٹھ گیڑے گائے نا تالیوں میرے نبی نلتیار کرنا لے درد دل رکھنا لے محالی سرزمین کے بسنا لے جامعہ مسجد رحمت مصطفیٰ دے اندر روڑا لے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بوڑے مندے مارے تجا سمیری نتیار جہا تھا مارک مارک روئی جارے رے حضرت ابو بیال بھی دور کے پچھے آگے حضرت مولا یلی بھی آگے حضرت سلمان فارسی بھی آگے دیگر صحابہ آگے حضرت ابو بکر صدیق نامہ مارک روئی جارے رے مسلمان میں ملک شامل جڑا رستا یا اندائے اس رستے بھی مٹی تھا کہ جنابی ابو بکر روئی جارے رے روئی جارے رے کے بلال حبشی نے جتھا ماریا بلال جتھا مار کیا میں ابو بکر یار کیوں پیاروں نہ کیوں پیاروں نہ ابو بکر پانتھرماں دینے ہوئے بلال کدھی کدھی جیدوں سرکار نماز پڑھا نماز پڑھا نماز کے مسجدے نبی شریف بیچنایا تین کے دن سرکار نے جیدوں نہ یا اندائے اسا سرکار نے انتظار کر دیا رے را حضور دیا رامہ تک بھی آرے را میکن سرکار ایک دن ملکے شام دے ایسے رستے تو آئے نے آج میں نو سرکار دیا تک بھی آن دیئے آج میں مدینے والے دیا ترپا رہی ہے آج میں نو سوڑے دیا دا رہی ہے آج میرا دل کر دے آج میں رو رو کے آقانو آوازہ مارا ہو سکنے حضور سرکار دیا سوڑا سرکار دیا جناب بلال حمشریہ کھامی چوانسوان بھی لڑی لگ گئی ہے جناب بلال رہی جارے رہے جناب سلمانے فارشی رہے حضرت ابوبکر صدیق نے کلامیں بچ لے لیا جب تھا مار لیا بلال بھی رہی جاری ہے ابوبکر بھی رہی جاری ہے سلمانے فارشی بھی رہی جاری ہے حضرت ابوبکر صدیق دے بلے لگ گئی ہے اوہ ابوبکر چپ کر جاؤ تو مپتہ سوڑے دا بھی سان لوگ ہے حضور دنیا تو چھلے گئے نے حضور اس دنیا تو پردہ کر گئے نے اوہ ابوبکر اتنا نہ رویا پائے تو مپتہ یونا چاہیے سوڑے دا بھی سان لوگی ہے حضور اس دنیا تو کچھ کر چکے نے حضرت ابوبکر صدیق دیا کھانے چوان سوانی لڑی لگی ہے روی جارے نے حضرت سلمان جڑے نے حضرت بلال دے گل لگ پہ روندے نے حضرت ابوبکر صدیق دے گل لگ پہ روندے نے حضرت ابوبکر صدیق دے گل لگ پہ روندے نے حضرت ابوبکر صدیق ملکہ شامل جڑا رستا یوں نے اس رستے تو سرکار ایک دن گزر کے گئے اس رستے دیر مٹی اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق رہی جارے نے حضرت ابوبکر صدیق رہی جارے نے آنسو بخائی جارے نے اکھانی چوان سوانی لڑی لگی رہی ہے تر روح کی آنگے نے یا محمدو یا رسول اللہ یا محمدو یا رسول اللہ حضرت بلال دے گلال میں مجھلے آئے حضرت سلمان فارس نے اپنے کندے بابا زودا سہارہ دے کی ابوبکر میں اٹھایا ہے گھر لے گے حضرت ابوبکر صدیق میں شدہ دا بخار ہو گیا طبیعت بڑی نساز ہو گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق میں گھر والے رشتے دار قبیلے والے آگے پتا لینواز تھی ابوبکر رہی جاری ہے ابوبکر چپ نہیں کرتا ابوبکر آمدہ امینو میرے ماہی مل ملا دیو میں اپنے آقا کل جانا چاہنا وہاں میں حضرت دا دیدار کرنا چاہنا وہاں اسی آبادیاں سسکیاں باج گئی ہے سی آباد سارے رہی جانے رے ابوبکر پہاگ نو تسلیان دے رے ابوبکر چپ کر جاؤں وہ ایک تنو شدہ دا بخار ہو گیا ہے ابوبکر تری طبیعت بڑی نساز ہے رشتے داراں قبیلے والے آنے ایک حکیم نے بلا کے لیا نہ حکیم صاحب آگے او میں نے حضرت ابوبکر صدیق میں وخایا گیا جنو حکیم نے حضرت ابوبکر صدیق میں بازوں پھڑیا نماز نو چیک کی تائے تو دیگر سی آبا پوچھ دینے حکیم صاحب کی گالی ابوبکر صدیق نو پیڑی بیماری ہے حکیم دی آنکھاں ویچو سواندھی لڑی لگ گئی حکیم مول کیاں گائے ابوبکر نو کوئی بیماری نہیں اے نو ایک روگ لگائے دائیہار بھی چھڑ گیا ہے اے نو اے نو اے نا دلدار داما ہی مل جائے گا ابوبکر ٹھیک ہو جائے گا ابوبکر دی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ابوبکر ٹھیک ہو جائے گا دسو اے نا پہ حضرت ابوب کیڑائے اے نا طبیب کیڑائے صحابہ دیاں سسکیاں بج گئیاں صحابہ روکیاں مولے اے حکیم صاحب اے دا کوئی طبیب آب طبیب نہیں جڑا سارے جگدہ طبیب اے آبوبکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں حضور دی یاد آنے طبیعت نساز صددہ بخار طبیعت وگڑ دی وگڑ دی وگڑ دی وگڑ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا کھل لگ گئی سونگے رون دیا آنسو بھان دیا حضرت ابوبکر صدیق دیا کھل لگ گئی سونگے تے خواب دی اندر دیدار مصطفیٰ ہویا اچھی اکھو سبحان اللہ خواب دی اندر دیدار مصطفیٰ ہویا جدو دیدار مصطفیٰ ہویا نا تو حضور آئے حضور نے فرمایا وہ میرے ابوبکر جی اکا فرمایا کیوں پیار ہونا ہے میں نے تیرے رون دی آواز میں نے قبر وچاہ گئی اتنا پیار اتنا درد کہ میرے بس دی بات نہیں کہ میں خطابت دی چملے آنے دی اندر انہوں بیان کرا حضور نے فرمایا ابوبکر کیوں رون ہے کیوں پریشان ہے سونے آن انہوں نے ویڑا کھا انہوں نے کچھ نظر نہیں آندا بس تس ہی مل جاؤ اوہ جنہ نے زندگی صبح شام دوپیر حضور دے قدمہ میں چھ گزاری ہوئے انہوں کو پھر کلیاں ریات نہیں نا جانتا حضور میرا دل نہیں لگ دا میں بڑا پریشان ہوں سونا میں تو ہڈے کول آنا چاہنا حضرت ابوبکر صدیق نے ستیاں ستیاں جیدو آنکھ لگی تے سینے دے ہوتے آتھ سی کتے زی سینے دے ہوتے آتھ سی حضور نے فرمایا ابوبکر خواب دے اندر حضور نے پوچھے ابوبکر سینے تے آتھ کیوں رکھے آئی سونے آن منو جدائی دا بڑا درد ہوندائے منو جدائی دی بڑی تکلیف حضور نے فرمایا کہ ابوبکر اے ہاتھ پچھے کر میں ہاتھ رکھنا آج تیم آنو آکے کہ منو درد ہوندائے تے ماں ہاتھ رکھ دیئے اگر پتر نو درد ہوئے تے باپ ہاتھ رکھ دائے ویر نو درد ہوئے تے ویر ہاتھ رکھ دائے اور میں صدقے جاوہ اسے گلام توں جنے سینے ہوتے درد ہیں حضور نے فرمایا کہ تُو ہاتھ پچھے کر میں آپ ہاتھ رکھنا اے جنے دردی دیتایا ہو دیوے دعا جنے دردی دیتایا ہو دیوے دعا میں بریز ہوا اے طبیب ہوئے جنے نکلے یاری دے قدموں دویچی جنے نکلے یاری دے قدموں دویچی جنے نکلے تیار قریب ہوئے جان نکلے تیار قریب ہوئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نا جیدو سرکار نے گلہ کی تیا تے گلہ کر دیں کر دیں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر دس کی چاہنا ہے حضور میں تو ہڑے کو لاؤنا چاہنا حضور نے فرمایا کہ چل پھر تُو تیاری کر آن دی تے میں تیاری کرنا تے نو اپنے کول لٹان دی آج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جڑے گے ہو نا آج بھی حضرت ابو بکر صدیق سرکار دے کولہ رہوں پے کر دیں آن آنکھ کھلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیدو آنکھ کھلی تے مسکرارے نے جیدو اکھاں باند کیتیاں تے رو رہے زن لیکن جیدو آنکھ کھلی تے مسکرارے نے سیابہ پوچھیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خیرے بڑا مسکرارے ہو آپ نے فرمایا کہ جیدو میں ستا جانا او دو پہ روندا جان ہونہ ہساں کیا ہونا سوڑا جو مل گیا ہے حضور جو مل گئے نہیں تے میں ہساں کیا ہونا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اسے غم دی وچ طبیعت نصاز ہوئی شدت دا بخار ہویا اسے بیماری دی حالت دی اندر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وسالے با کمال ہویا آپ نے کچھ وسیطا کچھ نسیطا اپنے گھر والیاں نے کی تیا طبیعت بڑی نصاز تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مولا علی نمبلاؤ مولا علی نمبلاؤ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا لانت ہوگئے ہونا لوکاں دے جیڑے انہ دے اختلافات بیان کر دینے کہنا دیا لڑایاں سر آپس بچ اوئے جیدے ہو تے آخری ویلہ ہوگئے تے آخری ویلے ہو بندہ اس بندے نمی یاد کر دے جیدے انہاں سب تو زیادہ پیار ہو جیدے انہاں سب تو زیادہ معبت ہو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مولا علی نمبلاؤ مولا علی آگئے جیدو مولا علی آئے نا تے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے سلمان فارسی دیگر سے سارے تشریف فرمان مولا علی جیدو آئے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے این جکار کے اپنے ہاتھ تھگے مولا علی نے اپنے ہاتھ تھگے کیتے ابو بکر صدیق نے این جکار کے نا چمہ مولا علی شیر خدا دیا چمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جیدوں ہاتھ چمہ نا ان دسویں نا لڑائیانے کے پیار پیارے محبتے این جدیاں گلاؤ ہوئی چولہ کار دینے جنہاں کار دیا اپنی لڑائیانے موق دی گلاؤں نا پاکا لوکاں دیا جدو ہاتھ چمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے کچھ گلاؤں مولا علی شیر خدا نل کی تیا اچھی آکھو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا جی ابو بکر پاک حکم ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی میرا آخری ویلہ آگی آئے میرا وقت قریب ان قریب میں جانوالا علی میں ایک وسیعت کرنا چاہنا ایک عرض کرنا چاہنا حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا بیان کرو حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے علی جدو میری روح نکل جاوے جدو میں فوت ہو جاوہاں جدو میں اپنے مالک نل ملاقات کرلاوہاں علی جدو منو گسل دے میں تھی علی توم منو گسل دے میں علی توم منو اپنے حتھان دے نال گسل دے نائے علی میں تاں کے نا کیونکہ توم اپنے حتھان دے نال علی محمد مصطفیہ نو گسل دے تاں علی تکبیر علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی حیدر علی جنتی 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 زندہ 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 اللہ بی کیا سلیب مارے رسالت آؤ میرے کریم نبی دنال پیار کرنا لے درد دل رکھا نالی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علیم نے اپنے حتھان دنال گسل دیا جائے کیوں کہ نہ حتھان دنال تسا مصطفیٰ نے گسل دیتا ہے علیم میں چاننا جنہیں حتھان دنال مصطفیٰ نے گسل دیتا گیا ہے او نہ حتھان دنال منہیں گسل دیتا جائے آؤ میرے کریمہ کا دنال پیار کرنا لے درد دل رکھا نالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ حضرت مولا لی شور خدا دنال گلہ کر دیا کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی صحاب زادی نو آواز ماری میری پہ توا دیمہ جان ام المومنین ام ماشا صدیقہ نو آواز ماری اے بیٹا یا شاہ جی میرے ابا جانو کموے حضرت ابو بکر صدیق دا آخری بیل آخری گلیا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا شاہ جیدو میرا وصال ہو جانوے جیدو میں فوت ہو جانوانتے تیئے میری ایک وسیعت یاد رکھیا جے جی بابا جیو کموے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے میری بیٹی آشاہ جیدو میں مر جانوانتے منو جڑے کپڑے دا گسل منو کفن دے آجے منو نو میں کپڑے دا کفن نہ دیا جے میرے باستے نوہ کفن نہ خرید دیا جے حضرت ابو بکر صدیق صدیقہ فرما دیا نے اے میری ابا جی بردی اندر نوہ کفن موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق دیاں کھانی چوان سوان دی لڑی لگی ہوئی ہے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے تے روکیاں دے نے بیٹایا شاہ نوہ نوہ کپڑے دا کفن نہ دیا جے ابا جی نوہ کپڑے دا کفن گار دیا اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق دیاں کھانی چوان سوان دی لڑی لگی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے اے بیٹی آشاہ منوہ پرانے کپڑے دا کفن دے دیا جے اے جڑا نوہ کپڑا کفن والا اے میرے نبی دی امد گریبانو دے دیا جے میرے واسدہ نوہ کپڑے دا انتظام نہ کریا جے اے میرے نبی دی امد گریبانو دے دیا جے قسم خدا دی میرے نبی نل پیار کرنا لیو دردے دل رکھنا لیو میرے نبی بھی اپنی امد گریبانو بڑا پیار کر دے رہنے بڑے آنسو بہاں دے رہنے حضور یتیمان دے سر تیاتھ رکھ یتیمانو بڑا پیار کر دے رہنے غریبانو بڑی محبت کر دے رہنے آج تو زیوی نبی دی امد گریبانو پیار کریا کرے یتیم بچے یتیم بچے آنسو بڑا پیار کر دے رہنے تھلے میرے آقادہ کلمہ پڑی آئے اونا دیاں وسیعتاں میں کھیا دیاں اونا نوے کفن دیاں میں ڈیمانڈا نہیں کی تیاں اونا نے تے اپنے آخری بیلے پرانے کپڑے نہ کفن منگی آئے وقت گزردہ جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ دی طبیعت میں ساد روح پرواز کر گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِيَوْا جدو روح پرواز کر گئی حضرت بلال حبش رضی اللہ تعالی آپ حضرت سلمان فارسی دے گلے لگ کے روم دینے حضرت مولا علی شیر خدا دی روح جا رے آپ بلال حبشی دے گلے لگ کے روم دینے آج ساٹھا یار ٹر گیا اوہے اچھیا لمیا اوہے لال کجورا پہ پتر جنا دے ساوے اوہے جس نو میری آن اکھی آنڈونن اوہے نظرینا آوہے سجب سجیا اوہ گلی ادیسن تو ویڑا کھا وڑی آوہے یار فریدہ اوہے اوہے یہ میرے باستی بات نہیں کہ میں درد بریدہ استان نو بیان کر سکا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نو ان وکو ناجنہ نے سرکار دے قدمہ ویچ دنیں دوپیر شام گزاری ہے انہوں نے دا یار دنیا تو تور گیا اج میرا تو ہڑا چا چا تایا کوئی دنیا تو تور جائے تو آنسو تھمے نہیں جاندے کوئی ویر تور جائے تو آنسو نہیں تھمے جاندے تو جنہیں سب تو پہلا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئے جنہیں ہر تکلیف ہر پریشانی دا سامنا کیتا جنہیں آپ تو پتھر کھالے پر مصطفیٰ دے جسموں تے چریٹ بھی نہیں لگن دیتی حضرت بلال حبشی رو رہے دے تو رون دے یا رون دے حضرت بلال حبشی مسجد نبی شریف دے اندر چلے گے تو جا کے مسجد نبی شریف دی چگاٹ روے جکار کے پھڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وسلال مبارک حضرت بلال حبشی نے چگاٹ پھڑی ہے تو روی جا رہے دے روی جا رہے دے تو حضرت مولا علی شریف خدا بلال دے قریب گے تو جا کے بلال نو سبردہ دلاسہ دیتا بلال چپ کر جا بلال اندہ مکی میں چپ کر رہا میں کس طرح چپ کر رہا میں دن دوپیر شام حضرت قدمہ وچ رہا تھے میں میری نظر نے ویکھیا ہی نہیں کہ ابو بکر صدیق مصطفادیاں کھا تو اجلو یاوے میری زندگی گزر گئی ہے تکلیفہں تھے میں بھی ویکھیاں نے پریشانیاں تھے میں بھی ویکھیاں میری زبان تھے بھی کولے رکھے گئے لیکن میں صدق جوان آج دنیا تو او ٹر گیا جنہیں منو خرید کے امیادی گلامی وچو مصطفادے قدمہ وچو ازاد کی تاسی آج جو میری بہاڑ ٹر گئی ہے آج جو میرا یاد ٹر گیا ہے اے بڑی درد دی داستانے تے تو اڑے کے گزارشے تسیوی نبی دے گلام ہو امتی ہو نو کرو تے میں تو اڑے کے آتھی بن سکنا عرض ہی کر سکنا مان لو تے تو اڑی میرے بنی نام منو تے پھر بھی تو اڑی میرے بنی لیکن مان لو گے تے آخر سفر جائے گی زندگی بن جائے گی اینا دیا زندگیان دا مطالعہ کرو کتاباں پڑو تو انو پتا لگے اے نا نے تلواراں دی چھانت کلمہ بھی نہیں چھڑیا تے نماز بھی نہیں چھڑی